الحمدللہ الحمدللہ المتوحد بجلال ذاته و کمال صفاته المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص و سماته والصلاة على نبیه محمد المؤید بساطع حججه وواضح بینات وعلى آلیه وصحبه هدا تطریق الحق و حماته اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین صدق اللہ خالقنا العظیم سبحان ربک رب العزت اما یسفون و السلام علیہ و الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید معزز سامعین نصف کے قریب بلکہ نصف ہی رات گزر چکی ہے ختم نبوت کے انوان پہ آپ حضرات اس مسجد میں جمع ہوئے ہیں میں تقریباً بیس منٹ آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں گھڑی کا ٹائم آپ دیکھ لیں لیکن آپ میرے ساتھ تعاون کریں یہ دو سارے یہاں آ جائیں یہ ساتھی بھی یہ سامنے والے بھی قریب ہو جائیں کیونکہ رات بہت بیٹ چکی ہے اور اب لمبا بیان اور خطاب موقع کے مناسب نہیں ہوگا محترم دوستو انوان ہے ختم نبوت دو باتیں عرض کروں گا پہلی بات ختم نبوت کا معنی کیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کی گنجائش کیوں نہیں دوسری بات جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اتنا کہنے کے بات ہمارے اوپر کیا ذمہ داری لاغو ہوتی ہے پہلی بات ختم نبوت کا معنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تمام انبیاء لحم السلام کے آخر میں بیجا ہے آپ علیہ السلام و تسلیم سے پہلے کم و بیش ایک لاکھ انبیاء دنیا میں تشریف لائے بعض علماء نے دو لاکھ بھی کہا ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب قریب انبیاء دنیا میں تشریف لائے یہ سارے ہی میرے آقا سے پہلے تشریف لائے سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ سلم آئے آپ کے آنے کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہوگا اب نئے طور پہ کسی کو کوئی نبوت نہیں دی جائے گی اس سوچ اس نظریہ کا نام ہے ختم نبوت کیونکہ لفظ ختم مہر کو کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہے جب آپ کوئی تحریر لکھ لیتے ہیں تو تحریر کی ابتدا میں مہر لگاتے ہیں یا انتہا میں جی انتہا میں مہر لگا دی اب اس کا مطلب جو لکھنا تھا لکھ دیا گیا مہر لگ گئی اور ختم کا معنی بھی لغت والوں نے کہا کسی شیعہ کو ایسے بند کر دینا مثال کے طور پہ کوئی تھیلی ہے اس کا موں ایسے بند کر دینا کوئی کوئی شیشی ہے بوتل ہے اس کا موں ایسے بند کر دینا کہ اب باہر کی چیز اندر نہ آ سکے اور اندر کی چیز باہر نہ نہ نکل سکے اسے مہر کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں مہر تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو اب آپ سلسلہ نبوت پہ مہر لگ گئے اس کا مطلب اب جو آ چکے ہیں ان کا انکار نہیں اور جو ابھی تک نبی بنایا نہیں گیا وہ نہیں بنایا جائے گا وہ نہیں بنایا جائے گا تو ختم نبوت کا معنی ہے سلسلہ نبوت میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے کہ جن کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی اور یہ عزاس صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اس عقیدہ کی روح سے ہر ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اب کسی نام سے بھی کسی عنوان سے بھی قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا جو کہے کہ میں نبی ہوں وہ صاف لفظوں میں جھوٹا ہے دجال ہے اب سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے بات نئے نبی کی گنجائش کیوں نہیں آپ علیہ السلام کے بات کیوں کسی نبی کے لئے راستہ نہیں بن سکتا اس کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں بیسیوں ہیں میں صرف ایک بات وقت کو سامنے رکھتے ہوئے کہوں گا کہ نئے نبی کی اب ضرورت ہی نہیں ہے اب ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ نبی کی ضرورت پیش آتی ہے تین صورتوں میں تین صورتوں میں نبی کی ضرورت پیش آتی تھی امتوں کو پہلی صورت اللہ نے کسی ہستی کو نبی بنا کے بیجا کسی مخصوص علاقے کی طرف کسی مخصوص کمبے قبیلے کی طرف اب دوسرے علاقے والوں کو ضرورت محسوس ہوتی نبی کی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا ہمارے لئے بھی نبی آ جائے تو اس علاقے میں اللہ نبی بھیج دیتے اسی لئے ایک ایک وقت میں سابقہ زمانوں میں دو دو نبی رہے تین تین نبی رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی انہی کے زمانہ میں حضرت لوت علیہ السلام نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی انہی کے زمانہ میں حضرت اسحاق علیہ السلام نبی اور ایسے ہی حضرت موسی علیہ السلام نبی انہی کے زمانہ میں حضرت حارون علیہ السلام نبی تو پہلی صورت نبی کے ہوتے ہوئے دوسرے نبی کی یہ ہتھی کہ ایک نبی ایک علاقے کا دوسرے علاقے والوں کو نبی کی ضرورت دوسری صورت یہ ہوتی ایک نبی اپنی ساری زندگی میں نبوت کے سبق لوگوں کو پڑھاتے رہے لیکن زندگی نے وفا نہیں کی اور دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ان کی تعلیم کے کوئی حصے باقی ہیں ان کے نساب کے کچھ حصے باقی ہیں تعلیم اور نساب کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک اور نبی بھیج دیتے اسی لیے تورات کے بعد زبور کتاب آئی کہ تورات کے کچھ سبق باقی رہ گئے زبور نے پورے کر دیے زبور کے بعد انجیل آئی کہ انجیل کے اسباق رہ گئے انجیل نے پورے کر دیے تو ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت پیش آتی تھی کہ پہلے نبی کی تعلیم ادھوری رہ گئی پوری نہیں ہوئی ادھوری رہ گئی اس کو مکمل کرنے کے لیے اور نبی آتے تیسری صورت ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی یہ ہوتی کہ جو نبی دنیا سے چلے گئے بعد میں لوگوں نے اس پیغمبر کی تعلیم کو مٹا دیا اس پیغمبر کی کتاب کو مٹا دیا کتاب ختم ہو گئی کتاب بدل گئی تو اثر نو دین کو اصل بنیادوں پہ قائم کرنے کے لیے اللہ پاک نبی بھیجتے تھے یہ تین صورتیں ہوتی ہیں ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے کی اور یوں نبی آتے رہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب یہ تینوں صورتیں باقی نہیں رہی تینوں صورتیں باقی نہیں رہی پہلی صورت یہ تھی کہ ایک نبی کو مخصوص علاقے کا نبی بنایا دوسرا علاقہ ان کی نبوت کی عملداری میں آیا ہی نہیں لیکن آقا علیہ السلام کو رب نے جب بھیجا تاج نبوت سجا کے تو خاص علاقے کے لیے نہیں صرف مکہ والوں کے لیے نہیں صرف مدینہ والوں کے لیے نہیں صرف حجاز والوں کے لیے نہیں صرف عربوں کے لیے نہیں صرف مشرق والوں کے لیے نہیں بلکہ آقا علیہ السلام کی نبوت کو اللہ نے تمام جہانوں میں پھیلا دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا ہم نے ارسال کیا ہم نے ارسال مرسل اللہ اور مرسل آقا علیہ السلام مرسل جنہیں بھیجا گیا مرسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کن کے لئے بھیجا گیا آلمین تمام جہانوں کے لئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ نے اپنی ربوبیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین اور آقا کے رسالت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ معلوم ہوا آلمین میں اشتراک ہے جن جن آلمین تک اللہ کی ربوبیت پھیلی ہوئی ہے ان ان آلمین تک آقا کی نبوت پھیلی ہوئی ہے لہٰذا اب کسی اور علاقے کے لئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی وہ پہلی ضرورت ختم ہمارے آقا پہ آ کے ختم دوسری صورت یا دوسری ضرورت یہ ہوتی نبی جا رہا ہے مگر تعلیم ادوری ہے آقا علیہ السلام پہ آ کے ایسا بھی نہیں ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں تعلیم ادوری چھوڑ کے نہیں بلکہ پوری کر کے جا رہے ہیں اتنی پوری کی اتنی پوری کی ہے کہ سابقہ تمام نبیوں کی تاریخ میں کسی پیغمبر کے لئے وہ الفاظ اور وہ اعلان موجود نہیں کہ جن الفاظ اور اعلان میں کہا گیا ہو اے نبی آپ کا دین پورا ہو گیا پورا ہو گیا مگر آقا علیہ السلام والتسلیم ان پہ جس وقت آپ کی رہلت سے تقریبا نوے دن پہلے وحی نازل ہوئی اس وحی میں اعلان ہوا اليوم اکملتو لکم دینکم آج کے دن دین پورا ہو گیا اکملتو میں نے پورا کر دی اللہ فرما رہے ہیں اليوم اکملتو لکم دینکم واتمنتو علیکم نعمتی اور اپنی نعمت پوری کر دی علیکم تم پر یہاں نعمت سے مراد نبوت بھی ہے کہ میں نے نبوت والی نعمت بھی پوری فرما دی اور دین والی نعمت بھی پوری فرما دی لہٰذا دین کا کوئی حصہ باقی نہیں جب ضرورت ہی نہیں دین کا کوئی حصہ باقی ہی نہیں رہا تو اب کسی نبی کی ضرورت باقی رہ گئی اب بولو رہ گئی کتان نہیں رہ گئی کیونکہ نبی کی ضرورت تھی کہ دین اگر ادھورا ہوتا دین ہو گیا پورا اور پورا دین ہو کے اللہ نے فرمایا یا یا یوہلہ دین آمند خلو اے ایمان والو داخل ہو جاؤ فسلمِ کافہ دین میں پورے کے پورے یہ کافہ یہ فسلم کی تعریف بھی ہے کہ اس کی صفت بنیں پورا دین ہے اس میں داخل ہو جاؤ یا پھر داخل ہونے والوں کے لئے حال ہے کہ تم پورے کے پورے دین میں آ جاؤ تو دین ہو گیا مکمل اب نبی کی ضرورت نہیں تیسری صورت یہ تھی نبی کی ضرورت کے لئے کہ نبی چلا گیا بعد میں نبی کی دی ہوئی کتاب بدل گئی جب کتاب بدل گئی کتاب مٹ گئی تورات پہ ایک وقت آیا کہ تورات مٹ گئی تھی زبور انجیل پہ آج بھی وہ وقت ہے کہ جس زبان میں انجیل نازل ہوئی وہ زبان مٹ گئی آج تورات زبور انجیل آسمانی سحیپوں کی زبانیں مٹ گئی وہ بدل گئی تو ضرورت پیش آئی تو اللہ نے قرآن اتار دیا اب قرآن پورے کا پورا موجود ہے خدان خواستان قرآن ادھورہ ہوتا یا قرآن بدل دیا گیا ہوتا قرآن اصل حالت میں نہ رہا ہوتا تو پھر کہنے والا کوئی کہتا جی دین اب پورا نہیں رہا تو اب نبی کی ضرورت ہے کوئی نبی آئے اور پھر سے کتاب دے اللہ نے آقا لحصلاة والتسلیم کو ختم نبوت کا تاج سجا کے یہ اعلان بھی فرما دیا ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں تو لہٰذا اب قرآن محفوظ ہے حدیث محفوظ ہے نہ قرآن میں تبدیلی آئی نہ حدیث میں تبدیلی آئی تو بولو کسی نبی کی ضرورت باقی رہ گئی کوئی قصر رہ گئی کسی اعتبار سے کوئی قصر باقی نہیں رہ گئی نبی آئے تمام جہانوں کے لیے اب کسی جہان والے کو نبی کی ضرورت باقی قادیان جہان میں موجود ہے کے نہیں چناب نگر جہان میں موجود ہے کے نہیں ہے جب قادیان اور جہان یہ قادیان اور چناب نگر جہان میں موجود ہیں اور تمام جہانوں کے نبی ہمارے آقا ہیں اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی اور جب دین سارے کا سارا پورا ہے کوئی شعبہ ادھورہ نہیں تو کسی نئے قادیان کے صحیفے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی اور جب سارے کا سارا دین محفوظ ہے قرآن محفوظ ہے حدیث محفوظ ہے تو پھر ہمیں کسی آسمانی صحیفے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی اس لئے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوفت کا ایمان اور عقیدہ دل میں رکھنا ضروری ہے ہمیں کسی نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں جب ہم نے کہہ دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھر ہمارے اوپر ذمہ داری کیا آتی ہے میں اختصار کے ساتھ میں نے کہا تھا بیس منٹ گفتگو کرنی ہے تین ذمہ داریوں کا تذکرہ کرتا ہوں تین ذمہ داریاں امت پہ آئے دوتی ہیں پہلی ذمہ داری نبی نہیں آئے گا نبی نہیں آئے گا تو نبی کی دی ہوئی جو تعلیم ہے نبی کی دی ہوئی تعلیم اور نبی کا علم اس کی حفاظت کرنا اور اس کے لئے اپنے آپ کو ہما وقت تیار رکھنا یہ امت کی ذمہ داری ہے نبی نے آنا نہیں اسی کو سنبھالنا ہے جب اسی کو سنبھالنا ہے تو پھر پیغمبر علیہ السلام کے علم کی حفاظت امت کی ذمہ داری ہے نمبر دو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا تو پیغمبر علیہ السلام کے اعمال اخلاق کی حفاظت امت کی ذمہ داری ہے نمبر تین جب نبی نے نہیں آنا تو جو دنیا تک دین پہنچانے کا فریضہ ہے دین پہنچانے کی ذمہ داری ہے تو اب نبی نے تو آنا نہیں وہ امت کی ذمہ داری ہے تو یہ تین ذمہ داریاں ہیں نبی کے علم کی حفاظت امت کی ذمہ داری نبی کے اخلاق اعمال کی حفاظت امت کی ذمہ داری نبی کے دین کی اشاعت امت کی ذمہ داری رب تعالی نے امت میں تین شعبے جاری کر دیئے کتنے شعبے تین شعبے جاری کر دیئے جو تینوں شعبے ان تینوں ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں نبی کے علم کی حفاظت رکھنے کے لیے علم کو بچانے کے لیے اللہ نے مدارس کا شعبہ جاری کر دیا الحمدللہ ہر دور میں ہر زمانہ میں مدارس رہے ہیں ان مدارس نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ایک ایک بات کو محفوظ رکھا اللہ کی قسم اقلیں حیران رہ جاتی ہیں اتنی اتنی بات بھی ان لوگوں نے محفوظ رکھی ہے اور آج تک وہ محفوظ چلی آ رہی ہیں حتیٰ کہ چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بات بتلاتے وقت اگر کسی وقت صرف لبوں کو ہلایا صرف لبوں کو آواز سنائی نہیں دی آواز سنائی نہیں دی صرف لبوں کو ہلایا بتاتے وقت کہ یوں یوں کرو مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی نماز میں پڑے کچھ نہ ویسے ہی لبوں کو ہلاتا رہے ایسے کرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے لبوں کو حرکت دے کے سمجھا رہے ہیں امت کے علماء نے وہ حدیث بیان کرتے وقت لبوں کو ہلایا ہے لبوں کو ہلایا ہے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت کوئی بات کہتے وقت لبوں چہرے پہ مسکراہت پھیلائی آقا علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہت آئی تو جب امت کے علماء نے وہ بات آگے بیان کی چاہے گھر میں فوتگی تھی حدیث بیان کرنے آئے تو اس وقت چہرے پہ مسکراہت لائے اور مسکراہ کے وہ بات کہی کہ میرے پیغمبر کا علم محفوظ رہے اور دوسرا شعبہ اللہ نے آقا علیہ السلام کے اخلاقیات اور آمال کو جاری رکھنے کے لیے تصوف کا سلسلہ جاری کیا خانگاہی نظام خانگاہی سسٹم اور تیسرا شعبہ پیغمبر کے دین کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے اس کے لیے اللہ نے تبلیغ کا جذبہ مختلف شکلوں میں امت میں ڈال دیا یہ علماء ممبر پہ بیٹھ کے جو واز کر رہے ہیں یہ بھی تبلیغ ہے اور بسترکندوں پہ اٹھا کے کریا کریا بستی بستی جو ہم جا رہے ہیں یہ بھی تبلیغ ہے ایک تاجر تجارت کرتے وقت اگر لوگوں کو کہتا ہے یار تجارت میں سچ ہو وہ تجارت کرنے کے ساتھ ساتھ تبلیغ کر رہا ہے ذمہ دار حل چلاتے چلاتے اور ساتھ والے ذمہ دار کو کہتا ہے فصل آئی تو اس کا عشر نکالیں گے تو یہ اپنی تجارت کرتے کرتے تبلیغ کر رہا ہے تو تین ذمہ داریاں امت کی اللہ نے تینوں کو پورا کرنے کے لئے تین شعبے جاری کر دیا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کس شعبے میں کام کر رہے ہیں ہم کس شعبے میں فیت ہو رہے ہیں تو فیت ضرور ہونا چاہیے ان تینوں شعبوں میں جڑنا چاہیے کہ نہیں کسی نہ کسی میں تو کوئی تینوں میں جڑ جائے تو بڑے کمال کی بات ہے لیکن اپنا محاسبہ کرنا ہے ابھی مسجد میں جانے سے پہلے مسجد سے جانے سے پہلے ہمارا بلڈ گروپ کس شعبے سے جڑ رہا ہے اگر نہیں جڑے ہوئے تو خدارہ ختم نبوت کا تقاضہ اور مطالبہ ختم نبوت کا جلسہ ادھورہ رہ جائے گا پورا طبی ہوگا مسئلہ بھی سمجھ آیا سمجھ آ گیا مسئلہ ختم نبوت کے نئے نبی کی ضرورت کیوں نہیں تین وجہ بیان کی یہ یاد رہیں گی جی اور تین ذمہ داریاں جو آ گئی ہیں یہ بھی یاد رہیں گی ان تینوں ذمہ داریوں کو نبھانے کا عظم اور ارادہ بھی کرتے ہیں سارے انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے انہیں گزارشات کے ساتھ میں مبارک بات بھی پیش کروں گا مولانا صحیف اللہ صاحب کو ان کے پورے رفاقہ اور پورے ٹیم کو جو اس مسجد کو اس پورے نظم کو اس مدرسے کو لے کے چل رہے ہیں اللہ پاک انہیں کامیاب و کامران فرمائے و مالئین آلی الحمدللہ رب العالمین و لاقبت للمتقین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی اہل سیدنا و علی اہل سیدنا محمد مبارک اللہ اللہم رب بناس ذہب الباس وش فی انتشا فی لا شفا اک لا شفا بہت سارے احباب بیمار ہیں انہوں نے دعای صحت کی اپیل کی ہے اللہ کریم ان سب کو صحت کامل عجل نصیب فرمائے بیماروں کو صحت کامل عجل نصیب فرمائے بہت سارے حاجت مند ہیں اللہ ان سب کی حاجات پوری فرماؤ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرماؤ محرام مولا کریم ہمارے ہاں جتنے علماء کرام آپ کی بارگاہ میں پہنچے ان سب کے درجات بلند فرماؤ پرسو مولانا بلال نقشبندی صاحب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اللہ کریم ان کے درجات بلند فرماؤ آج خطیب شہر مولانا طبیب الرحمن جامی بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے مولا کریم جامی صاحب کو ہم بہت قریب سے جاننے والے ہیں میرے اللہ ان کی بخشش مغفرت فرماؤ ان کے درجات بلند فرماؤ ایک طویل عرصہ اس خاندان کے لبوں سے قرآن کی آوازیں بلند ہوئیں دین کے فریرے بلند ہوئے بادشاہ مسجد میں ان کی خطابت ان کے والد کی خطابت گونجی اے اللہ آج آپ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمانا بھلائی کا بہترین مذبانی فرمانا میرے مولا ہم سب کو اور کوئی پتہ نہیں موت کا لمح کب آ جائے کل سے میں اپنے ساتھ اپنے دائیں بائیں کے علماء کو اٹھتا دیکھ رہا ہوں مولا یہ چل چلاؤ کا وقت ہے نہ کس لمحے میرا وقت بھی آ جائے اللہ ایمان پیستے کام دینا میرا اور مولانا بلال صاحب کا پرسوں کٹھے سفر تھا ایک جگہ ایک مسجد میں ہم دونوں کا بیان تھا میں وہاں پہنچ گیا بیان کے لئے یہ میرے بارگاہ کی رب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے مولا اس سفر میں میں بھی جا سکتا تھا مولانا طبیب الرحمان جامی صاحب چلے گئے اس میں ہم بھی جا سکتے تھے اللہ اپنے ہمیں مولا دے دی ہے موقع دے دیا معافی مانگنے کا سنبھلنے کا مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما پورے مجمع پر رحم فرما پوری پستی پر کرم فرما ربنا تقبل منا انکہ انت السمع العظيم تبع لینا انکہ انت الطباب الرحیم صلی اللہ تعالی لا رسول خیر خلقی محمد وعلا آدی وصابر